نمسکر دوستو میں انساری سر میرے ایکیڈمی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج لے کے چلتے ہیں آپ کو سیٹیٹی سنسکرٹ میں جو آتی ہے کیسے آتے ہیں سنسکرٹ کیسے اس کو جانے ہم کتنے سرال طریقے سے جانے ہم تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سنسکرٹ میں پوچھتا کیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں سیٹیٹی میں سنسکرٹ تیس نمبر کا رہتا ہے اور تیس نمبر میں جو پرشن آتے ہیں اس میں سے آپ کا گدھیانس پدھیانس اور پتھت عوطرن بھی لکھ دیتا ہے تو کبھی کبھی گدھیانس اور پدھیانس دونوں پوچھتا ہے کبھی کبھی صرف گدھیانس پوچھتا ہے یہاں سے پرشن دوستو آپ کے پندرہ پرشن آتے ہیں اس کے بعد آپ کے سنسکرٹ بھاسا سکشن سے بھاسا سکشن سے پندرہ پرشن گن کر رہیں گے تو پندرہ پرشن یہاں سے پندرہ پرشن وہاں سے پندرہ پرشن یہ جو سنسکرٹ میں آئے گا اس میں سے دوستو آپ کو بتا دیں لگ بھاگ آٹھ یا نو پرشن جو ہوتے ہیں آپ کے یہ چھاٹ کر کے لکھنے کے لئے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جو آپ کا چھایا ساتھ پرشن ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں بھیاکرن کا ہوتا ہے آپ کو آن لائن آ کر کے ہم آپ کو گدھیانس اور پدھیانس بھی حل کرتے کرتے ہوئے بتائیں گے اور لے کے چلتے ہیں جرح سے بھیاکرن کی طرف ٹی ٹی اگر نکالنا ہوگا تو آپ کو بھیاکرن پر بل دینا پڑے گا بٹ اگر سے ٹی ٹی نکالنا ہوگا تو آپ کا سکھ چھڑ کے ساتھ ساتھ ان فہلوں پر بھی یہ چیز کافی آسان ہوتی آپ اپنے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا حل کرنے کا اگر آپ کو کبھی سنسکرٹ نہیں آتی ہے تو بھی آپ ٹیکنیکل طریقے سے پرسنوں کی اتر لگا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر اس میں سیمیلرٹی یا سبد محج کر جاتے ہیں اور رہا میٹر چھا سیا سات نمبر آپ کی بھیاکرن کا اس میں ٹوٹلی آپ کو نمبر ملتا ہے تو چھا یا سات نمبر جو پوچھتا ہے وہ آپ کا کیا پوچھتا ہے جرح دھیان سے سنیے گا آپ چھا یا سات پسن جو پوچھے گا آپ کا بھیاکرن سے وہ پوچھتا ہے جیسے آپ کا چھند چھا سات بار ابھی تک ایک نمبر چھند سے پوچھا ہے ہر سال پوچھا ہے چھا سات بار اس کے بعد علنگکار سے پوچھ لیتا ہے اسی طرح سے آپ کا بھیاکرن سے واقع دے کر شبدون کے ستھان اسی کو دوسرے سبدوں میں کہا سکتے ہیں آپ واقع دے کر کے سنگیہ کا پتہ لگانا یا کرتا کو بتانا کرم کو بتانا کریہ کو بتانا کون سا وشیشن کس کے لیے یوج کیا گیا ہے یہاں سے پرسن ہر سال ایک پرسن آیا ہے اسی طرح سے ہر سال ایک پرسن پریائے واشی سے آیا ہے اسی طرح سے ہر سال ایک پرسن ویلوم سے پوچھتا ہے اسی طرح سے کبھی کبھی آپ کا جو ہے اپسرگ سے پوچھ لیتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اپسرگ سے پرسن کم پوچھا ہے اپسرگ سے زیادہ آپ کو بتا دیں آپ کے اگزام میں پرتے سے پوچھا ہے اور یہ ٹاپک اتنے آسان ہے کہ کیا بتائیں آپ کو اسی طرح سے آپ کا سندھ سے پوچھ لیتا ہے اسی طرح سے آپ کا سماس سے پوچھ لیتا ہے اتنے ٹاپک میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی اوش پارٹ اس میں انکلوڈ کرتا ہے اور ویسیستہ پریائے وچی اور بلوم سب تو اوش آتے ہیں یہ واقعے میں دیا گیا ہے یہ تین پرسند زیادہ تر میں نے دیکھا ہے اور چوتھے پرسند میں پرتے ہیں اور پد دیا ہے تو چند اور ویسے بھی الانکار پوچھ لیتا ہے اسی طرح سے سندھی اور سماس کل ملا کر کے چھ یا سات پرسند آپ کے جو ہے ایکزام میں ویاترن سے آتے ہیں اب لے کے چلتے ہیں آپ کو ایک ایک بندو تھوڑا سا سمجھا دیں اور دوستو آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ہندی میں جب آپ پڑھتے ہیں پورا سکشن تو وہی کانسپٹ سیم تو سیم اس میں رہتا ہے تو ایک بار جب ہندی کے سکشن کو آپ کانسپٹ کلیر کر لیں گے تب اگر میں سنسکرد میں سنجھا ہوتا ہوں آپ کے لئے بہت آسان ہی ہوگی جرہ دیکھئے تو آپ فرسٹ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں آپ کو چند یاد کرنا چند یاد کرنا چند سمجھنا سنسکرد جگت میں بہت آسان ہے دیکھئے میں دس منٹ میں آپ کو چند بتا دے رہا ہوں جرہا دھیان دیجئے چند میں کچھ بھی جانے آپ جان لیجئے گا چند کو ورتبیک آتے ہیں اور چند جو ہوتا ہے یہ سنسکرد جگت میں ورنک پوچھتا ہے آپ سے بیک گراؤنٹ سے پرسک نہیں پوچھتا ہے سیدھے کوئی پنکتی دے دے گا اور پوچھ لے گا اس میں کون سا چند پریوک کیا گیا ہے اس طرح سے آپ کے ایکزام میں یہ سب ساری چیزیں پوچھتے رہتی ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پہلے جیسے چند کا نام چند کا نام پہلا ہے اور پرتیک چرن میں ورنوں کی سنکھیا پرتیک چرن میں ورنوں کی سنکھیا جیسے دوستوں آپ کو بتا دیں چند کے نام میں پہلا نام آپ کا جیسے ہم کہہ دیں انسٹوپ چند انسٹوپ جیسے ہی سلوک چند بھی کہتے ہیں اس کے پرتیک چرن میں آٹھ ورن آتے ہیں مطلب چاروں چرن میں بتیس ہو جائیں گے اسی طرح سے دوسرا ہے آپ کا جیسے اندر وجرا تھوڑا نام آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اور چرن میں کتنے ورن آتے ہیں بس اتنا ہی اپندر وجرا اندر وجرا اپندر وجرا اپ جاتی اس کے پرتیک چرن میں ایک چرن میں گیارہ ورن آتے ہیں چار چرن میں چگوالیس ہو جائیں گے تیسرا ہے آپ کا چند کے پرتیک چرن میں چودہ ورن آتے ہیں اسی طرح سے آپ کا شکھرڑی آپ کا مندہ کرانتہ آپ کا حرڑی پرتوی اتیاد چند کے پرتیک چرن میں کتنے ورن آتے ہیں سترہ ورن آتے ہیں اسی طرح سے ساتھوں میں آپ کا چاردول وکرڈیت چاردول وکرڈیت کے پرتیک چرن میں انیس ورن آتے ہیں اسی طرح سے آپ کے سرکھدھراب اگرہ ہیں اور ایک بات اور بتا دیں بس اتنا ہی آپ کو دھیان لکھنا ہوگا کہ کس چند میں کتنے ورن آتے ہیں انوشٹو پیائی سلوک میں آٹھ ورن پرتیک چرن میں اندر وزرہ اپ اندر وزرہ اپ جات میں گیارہ ورن آتے ہیں ونسستر اور درط ویلمبت میں بارہ آتے ہیں پسند تلکہ میں چودہ مالنی میں پندرہ مطلب وسنتی ہی ہیما مالنی ہے دیکھیں دھیان دیں وسنتی ہی ہیما مالنی ہے اس کا مطلب چودہ پندرہ وسنت تلکہ میں چودہ اور مالنی میں پندرہ اس کے بعد سکھرنی مندہ کرانتہ ہرنی اور پرتبی میں سترہ ورن آتے ہیں شاردول وکڑیت میں انیس ورن آتے ہیں اب ان ورنوں کا کیسے نردھارن کریں ہم کیسے اس پہ ہم جو ہے چندوں کو لاغو کرتے ہیں جرہ دھیان دیجئے گا بس اگر اتنا آپ کو آ گیا مال لیجئے آپ کو چند آ گیا جرہ دیکھئے تو ادھارن دیکھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں صرف ایک چرن گننا ہے ایک چرن سے ہی آپ چند کا نظہرن کر سکتے ہیں جیسے کہت یہ آ جائے ایک بات اور دھیان دیجئے گا ورنوں کو گنتے سمائیں ورنوں کو گنتے سمائیں جب ورنوں کو گنئے گا پرتیک چرن کے تو آپ یاد رکھئے گا آدھے اکشر ایوام ماترہ کی گڑنا نہیں کرنا جیسے دیکھیں آپ دھیان سے تواس میں گیت راگینڈ تواس میں گیت راگینڈ ہاریڈا پرتبھم ہٹتا ہے دیکھیں آپ اگر پوچھ لے ادھم پت دے کسمن برت یا کسمن برت نبت دھا تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے کتنے چرن یہ دو چرن ہیں کیونکہ ایک چرن یہ دوسرا چرن یہ تو آپ کو اگر چند کا نظہرن کرنا ہوگا تو پہلے آپ پورے چرن کو مت گنیئے ایک ہی چرن سے آپ چند کا نظہرن کیجئے اور گنتے سمیہ دیکھیں آپ آدھے اکشر و ماترہ کو نہیں گننا ہے ایک دو آماترہ اور آدھا چند نہیں گننا ہے تین چار پانچ چھ سات آٹھ کتنے ورن آئے آٹھ ورن جس چند کے ایک چرن میں آٹھ ورن آئے کونسا چند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کونسا چند انسٹوپ چند ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو ایک ادھارن اور دیتے ہیں اس کو بھی گنیں گے تو آٹھی آئے گا دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح سے آپ اور دیکھ لیں ایک دو ادھارن ورجنتی تے موڑھ دیا پراب ہم موڑھ دیا پراب بھونٹی مایابیس یہ نمائنہ یہ نمائنہ اب اس میں بھی دیکھیں آپ ایک دو تین آدھاک شرماتنہ نہیں گرنا ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ہلنت میں ہلنت مطلب آدھا ورن اس کا مطلب اس کو نہیں گنیں گے تو کتنا آیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ ورن آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ونسست ہوگا یا پھر درتبی لمبت ہوگا اور ایک پتے کی بات بتا دے جب ویکلپ میں تیار رہتا ہے سیٹیٹی میں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی دیتا ہے سب کو وہ بھی دیتا بھی نہیں ہے اس لئے آپ اچھے سے جان سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کوئی بھی ادھار دیکھ لیں جیسے ہم کہہ دیں ارثو ہی کنیا پرکی ایو پرکی ایو تامد سمپری پریگرہ تن پریگرہ تن جاتو ممائم وزدہ پرکام پرتیر پتن نیاسی وان تراتما تو آپ کو پورے چرن کو نہیں کہ نائے پوچھ لے اس پنگ میں کون سا چند ہے اس پنگ میں کون سا چند ہے تو دیکھیں آپ ارثو ہی کنیا پرکی ایک چرن ہے اب اسی میں ورنوں کا نظرن کر لیں ایک دو تین چار آدھا چند کی نائے پانچ چھ سات آٹ نو دک کیارہ گیارہ ورن آئے تو آپ کو پتا ہے اندر وزرہ اوپ اندر وزرہ یا اوپ جات اور وکلب جب آئے گا تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا اس طرح سے دوستوں آپ کا ایک نمبر پکا ہوا اور بتا دیں آپ کو اس کے بعد جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے پچھلے سال کے آئے ہوئے پیپر آپ کو میں نمونے کی روپ میں آپ کے سمکش آج آن آن لائن آ کر کے میں آپ کو دوں گا کی کیسے کیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو نمبر